اسلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے مائی ڈیر سٹوڈنٹس حکومت پاکستان نے طلبہ کی پریشانی ختم کر دی ہے آخر کار فائنل نوڈکیشن کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے جس میں تمام تعلیمی ادارے کھولنے کا شیڈیول بھی بتایا گیا ہے جتنے بھی رونز اینڈ ریگولیشن ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں مجود ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گی تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کارنڈلی سبسکرائب می چینل اور پریس بی بیل آئیکن تاکہ میری نیو اپڈیٹ آپ تک جل سے جل پہنچیں تو ہم بات کرتے ہیں نوریفکیشن کی تو آپ کو سکرین پر تمام نوریفکیشن شوک ہو رہی ہیں یہ اناؤنسمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہوئی ہے تمام تعلیمی اداروں کو کھولنے کے حوالے سے بھی شیڈیول بتایا گیا ہے نیو اکڈیمک سیشن کے حوالے سے بھی تفصیلات ہیں وہ بھی اس میں بتائی گئی ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سکول ری آپننگ شیڈیول کہ سکول کو کس طرح سے کھولا جائے گا کن کلاسز کو کس ٹیٹ پر بلایا جائے گا اس میں کمپلیٹ انہوں نے بتایا گیا ہے تو سب سے پہلے گریڈ 9 تو گریڈ 12 کے سٹورنٹس کے لیے تعلیمی ادارے 15 سبتمبر سے اوپن ہو رہے ہیں اس کے بعد گریڈ 6 تو گریڈ 8 کے تمام سٹورنٹس 23 سبتمبر کو اپنے سکول جائیں گے گریڈ 1 تو گریڈ 5 کے سٹورنٹس کو 30 سبتمبر 2020 کو سکول بلایا جائے گا اور یہ تین طرح انہوں نے کلاسز کو ڈیوائیڈ کیا ہے سٹورنٹس کو ڈیوائیڈ کیا ہے اور ان کے سکول کی اوپننگ بتائی گئی ہے اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اکیڈامک ایکٹیویٹیز اور شیڈیول کس کس طرح سے تمام چیزوں کو انہوں نے شیڈیول کیا ہے اور کس بنیاد پر کس بیسیس پر کیا ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے اکیڈامک سیشن 2020 تو 2021 ریڈیوز کر دیا گیا ہے ایس کمپیر ٹو نورمل اکیڈامک لنڈر یعنی تمام سٹورنٹس کے سٹیبس کو 40 پرسن ریڈیوز کر دیا گیا ہے اس کے سیکنڈ پوائنٹ میں بھی اسی ٹوپکیوں پر بات کی ہے کہ کتنے پرسن اور کن کن کلاسز کا سیبس ریڈیوز کیا جائے گا اب ہم آتے ہیں اپنے تھرڈ پوائنٹ کی طرف جو کہ تمام سٹورنٹس تمام سکول پبلک یا پرائیوٹ سکول کو ڈیوائٹ کر دیا گیا ہے دو پارٹس میں دو گروپس میں گروپ اے اور گروپ بی تمام سٹورنٹس کو اسی طرح سے مونیٹرائز کیا جائے گا اور ان کی اپڈیشن لی جائے گی فورت پوائنٹ ہم بات کریں گے گروپ اے کے اندر کون کون سے دن بچے آئیں گے اور گروپ بی کے اندر کون سے دن بچے آئیں گے تو گروپ اے کے اندر یعنی فرس گروپ اے شیل اٹینڈیڈ سکول آن منڈے ویننسٹے اور فرائیڈے ویک کے اندر صرف گروپ اے کے سٹورنٹس کو منڈے ویننسٹے اور فرائیڈے بلایا جائے گا گروپ بی کے بات کریں تو گروپ بی کے سٹورنٹس ٹیوزڈے، ٹرزڈے اور سیچڈے اسی ویک کے اندر وہ صرف ٹیوزڈے، ٹرزڈے اور سیچڈے کو ہی سکول اٹینڈ کریں گے اس کے بعد فیفت پوائنٹ کی طرف آئیں تو یعنی جو ٹائم ٹیبل انہوں نے نیچے دیا ہوا ہے یہ ان تمام دونوں گروپ کے لیے گروپ اے اور گروپ بی کے لیے بھی ہے سکس پوائنٹ میں تمام تعلیمی ادارے اپنے ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کریں گے اور ان کو بھی کمپلیٹ چیک کیا جائے گا مانیٹرائزیشن کی جائے گی ان تمام تعلیمی اداروں کی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹائم ٹیبل کے گروپ اے اور گروپ بی کے سٹورنٹس کو کس طرح سے بلائے جائے گا دن تو ڈیسائیڈ ہو گئے لیکن اب ٹائم ٹیبل میں شیڈیول بھی بتایا گیا ہے اور ٹائمنگ بھی بتایا گیا ہے تو 15 سبتمبر 2020 کو اس پیریٹ اور اس دوران دو گروپ ہیں جس میں ایک گروپ اے ہے اور دوسرا گروپ بی ہے جو فرسٹ گروپ ہے ایونڈےز کے سٹورنٹس کو سیون تھارٹی ایم ٹو ون پی ایم یعنی گروپ اے کو سیون تھارٹی ایم سے ون پی ایم تک بلائے جائے گا ان کی سکูڑ کی ٹائمنگ صرف یہی ہوگی اور اسی طرح جو گروپ بی ہے یعنی اور ڈیس جو ہوں اس میں بی سٹورنٹ کو اسی ٹائمنگ پر بلائے جائے گا سیون تھرٹی ایم تو ون پی ایم دونوں کے لیے سیم ہی ٹائمنگ ہے بڈ ڈیز ڈیفرنٹ ہے تین دن گروپ اے کو بلائے جائے گا اور اسی طرح سے تین دن گروپ بی کو بلائے جائے گا لاسٹ پوائنٹ ہے جس کے بارے میں بات کریں گے ایڈ سکول ویل ڈسپلی آؤٹسائیڈ ہر سکول کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے سکول کے باہر ایک نوٹفیکیشن دیں گے جس کے اندر تمام سٹوئنٹ جو آئے ہیں ان کے بارے میں ان کی تمام ایس او پیس سے ریلیٹڈ تمام کلاس ممبر سے ریلیٹڈ کتنے پریزنٹ ہے کون سے سیکشن آیا ہے اس کی کمپلیٹ تفصیلات دی جائیں گی تاکہ تمام آنے والے سٹوئنٹ کو وہاں سے انفرمیشن مل جائے اور وہ ایزیلی ایکسس کر سکے تو یہ تھا گورنمنٹ کی طرف سے سکول ری اپننگ سے ریلیٹڈ شیڈیول رولز اور ریگولیشن ٹائمنگ اور کافی زیادہ سٹوئنٹ اس سے ریلیٹڈی کوسٹنز کر رہے تھے کہ سکولز کیسے کھولیں گے اور کن کن دن کن سٹوئنٹ کو بلایا جائے گا تو سٹوئنٹ میں نے آج آپ کی کافی حد تک کنفیون دور کر دی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے ہوئی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی ضرور ڈائیٹ کریں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکر میرے چینل اور اگر آپ کو پسند آئی کریں گے تو سکر میرے چیزیں گے تو سکر میرے چیزیں گے اور اللہ حافظ